محترم بزرگو اور دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ یہ سورہ حجرات کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے اور جیسا کہ پچھلے کئی جمعوں سے میں سورہ حجرات کی تعلیمات کی کچھ تشریح آپ حجرات کے خدمت میں پیش کرتا رہا ہوں اور یہ ساری تعلیمات وہ ہیں کہ جن کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے اور جن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہمارا معاشرہ فساد کا خکار ہے آپس میں جھگڑے ہیں تنازعات ہیں آپس میں ایک دوسرے سے بغض پیدا ہو جاتا ہے لڑائیاں ہوتی ہیں اللہ جلالہ جو ہماری تمام عادتوں اور صفات سے پوری طرح باقبر ہیں وہ جانتے ہیں کہ شیطان کہاں کہاں سے انسان کی راہ مانتا اور کس طرح مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے قدورت پیدا کرتا ہے لنجش پیدا کرتا ہے وہ سارے اسباب جو مسلمان بھائیوں میں لڑائی کا اور عداوت اور دشمنی کا سبب بنتے ہیں ان سب کو ایک ایک کر کے قرآن کریم نے سورہ حجرات میں بیان فرماتا جس کی کچھ تفصیل پہلے بیانات میں میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک تو سب سے پہلے اس بات سے منع کیا کہ کوئی دوسرے کا مزاق نہ اڑائے لا يسخر قوم من قوم اور مزاق آدمی اس وقت اڑاتا ہے جب یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں اور اچھا ہوں اور دوسرے چھوٹے ہیں اور ان کے اندر عیب ہیں اس لئے ان کا مزاق اڑاتا ہے تو قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ جن لوگوں کا تم مزاق اڑا رہے ہو کچھ پتہ نہیں کہ وہ حقیقت میں تم سے بہتر ہوں دماغ سے یہ خیال نکال دو کہ بس میں ہی بڑا ہوں میں ہی اچھا ہوں میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے اور دوسرے عیبدار پھر یہ بھی فرمایا کہ ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد نہ کیا کرو ایسے نام نہ رکھا کرو کسی کے جو وہ ناپسند کرتا ہو جس سے اس کی دل شکنی ہوتی ہو اس کے بعد جو یہ آیت میں نے ابھی پڑھی ہے اس کے بعد اس میں فرمایا کیونکہ بہت سے گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب تک کسی شخص کے بارے میں یقینی طور پر معلوم نہ ہو جائے کہ اس نے فلاں غلط کام کیا ہے اس وقت تک محض اندازے کی بنیاد پر اور اپنے گمان کی بنیاد پر اس کو یہ نہ سمجھو کہ باقی اس نے کوئی غلط کام کیا یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے جو ہمارے معاشرے کو خراب کر رہی ہے کہ انسان دوسرے لوگوں سے بدگمانی میں مبتلا ہو کوئی آدمی نے کسی کوئی کام کیا تو اس کے پیچھے ذہن اس طرف چلتا ہے کہ اس نے جو یہ کام کیا ہے میرے خلاف سازش کر رہا ہے یہ اپنی بڑا ہی چاہتا ہے ایک آدمی اچھا خاصا عبادت کر رہا ہے اور مسجد میں کر رہا ہے اس کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے یہ حقیقت میں عبادت نہیں کر رہا بلکہ دکھاوا کر رہا ہے لوگوں کے ایک آدمی ہے جو لوگوں کی مدد کرتا ہے اور غریب لوگوں کو صدقہ دیتا ہے خیرات دیتا ہے تو اس کے بارے میں سمجھنا کہ یہ درحقیقت اپنی بڑائی جتا رہا ہے یا یہ ریاکاری کر رہا ہے اور اس کا کوئی سیاسی مقصد ہے یہ بورٹ حاصل کرنا چاہتا ہے یا یہ لوگوں میں مقبولیت چاہتا ہے اس واسطے کر رہا ہے یہ کام ارے بھئی تم کون ہو لوگوں کے دلوں کے حال کو دلوں کی قیفیت کو ٹٹرولنے والے دل کا حال تو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا اب دیکھئے حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جہاد ہو رہا تھا اور جہاد کے دوران ایک شخص جو ہے جو مشرک تھا اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا کہ بھئی میں مسلمان ہو گیا ہوں لیکن وہ صحابی یہ سمجھے کہ یہ محض قتل سے بچنے کے لیے اور دل سے ایمان نہیں لایا بلکہ قتل سے بچنے کے لیے اپنے جان بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے لہٰذا انہوں نے اس کو مار لی قتل کر لی موت کے خاتھ اتار دیا جہاد کے دوران جب نبی کریم صورت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ پہنچا تو آپ نے پوچھا کیوں قتل کیا تم نے اس کو جبکہ کلمہ پڑھ لیا تو کہنے لگے کہ وہ جی وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم اس نے محض جان بچانے کے خاطر کلمہ پڑھ لیا تھا وہ دل سے متلمان نہیں ہوا تھا تو آپ نے جواب میں فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا دل کا چیر کر دیکھا تھا کہ وہ جو کلمہ پڑھ رہا ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے حقیقت میں ایمان نہیں لیا منافقت کر رہا ہے تو صحابی کوئی دم سے غلطی کا احساس ہوا انہیں اشارت فرمایا کہ بھائی جب کوئی شخص کلمہ پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے یہ بدگمانی کرنا کہ اس نے منافقت میں کیا یہ کام یہ ایک مسلمان کے لیے ہرگز جائز ہم بحیثیت انسان مکلف ہیں اس بات کے کہ کسی آدمی کا جو ظاہری حال ہے اس ظاہری حال کو دیکھیں وہ اگر اچھا ہے تو اس کو اچھا سمجھیں اس کی تعریف کریں اس کی حمد افضائی کریں نہیں ہے کہ دل میں یہ جمع کر بیٹھ جائیں کہ اس نے یہ حرکت جو کیا ہے یا یہ کام جو کیا ہے یہ اپنے کسی ذاتی مفاد کے خاطر کیا ہے یہ لوگوں میں مقبولیت چاہتا ہے شورت چاہتا ہے اس واسطے کر لی اور بعض اوقات مسلمان گھرانوں میں خاندانوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپس میں اگرچہ تعلقات ہیں لیکن دل میں بدگمانی بیٹھ گئی ہے کہ فلان شخص جو ہے جو کام کرتا ہے وہ میرے مجھے زک پہنچانے کے لیے کرتا ہے مجھے نقصان پہنچانے کے لیے کرتا ہے اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے کرتا ہے یہ خامقہ ایک دل میں خیال پیدا ہو گیا اب جو کام بھی وہ کرے گا اگر اچھائی بھی کرے گا تو شیطان دل میں یہ ڈالے گا کہ یہ اچھائی اس نے جو کی ہے یہ محض دکھاوے کے لیے اصل تو مقصد سازش تھا اس کا لیکن دکھاوے کے لیے کر رہا ہے یہ بدگمانی دل میں پیدا کر لینا اور اس بدگمانی کی بنا پر فیصلے کرنا دیکھو ایک تو ہوتی ہے احتیاط اگر کسی شخص کے بارے میں کوئی شک ہے کہ پتہ نہیں یہ مجھے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دے گا تو آپ کو احتیاط کرنے کا حکم شریعت نے دیا ہے کہ حد تل امکان احتیاط رکھو کوئی ایسا موقع نہ آنے دو کوئی تمہیں نقصان پہنچائے لیکن دل میں یہ یقین پیدا کر لینا کہ یہ شخص جو کام کر رہا ہے یہ میرے خلاف کر رہا ہے میری مقالفت مقصود ہے میری دشمنی مقصود ہے مجھے نیچے دکھانا چاہتا ہے یہ دماغ میں جو خیال پیدا کرتا ہے یہ شیطان پیدا کرتا ہے یہ اس لئے پیدا کرتا ہے تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں آپس میں محبت کے بجائے نفرتیں ہوں اور مل کر یہ کام نہ کر سکیں اس لئے دماغ میں یہ یہ ڈالا جاتا ہے اس قسم کے خیالات ڈالے جاتے ہیں گمان ڈالے جاتے ہیں بدگمانی میں انسانوں کو مبتلا کیا جاتا ہے اور اس بدگمانی کے بنا پر ان کے فیصلے اور دوسرے کے ساتھ ان کا برتاؤ وہ اسی فیصلے کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ یہ تو میرا مخالف ہے یہ تو میرا دشمن ہے یہ میرے خلاف سازش کرتا ہے لہذا میں اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کروں یہ سب شیطانی خیالات ہیں ٹھیک ہے اگر کسی کے بارے میں کوئی شک ہے آپ احتیاط سے کام لے لو کوئی ایسا موقع نہ دو مثال کے طور پر آپ کسی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور انجان آدمی ہے آپ کے پاس بیٹھا ہے تو اس وقت آپ اگر یہ سوچیں کہ بھئی پتہ نہیں کون آدمی ہے میں جانتا نہیں کس قسم کا آدمی ہے لہذا میں احتیاط کروں اپنے پیسے احتیاط سے رکھوں کہیں ایسا نہ ہو کوئی اچک لے جائے اس میں کوئی رہے جائے لیکن آپ یقین کر لیں کہ یہ چور ہے یہ اچک کا ہے اور اس کی بنیاد پر آپ یہ پیدا کر کے بیٹھ جائیں اور اس کیا اس جیسا معاملہ کریں تو یہ ہے بدگمانی اور یہ ہے نا جائے